جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ مطرم مسجد میں جیسا کہ بورڈ لگا ہوتا ہے بس مسجد میں کہ مسافر کو رکنا منا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ مسافر مسجد میں رک سکتا ہے تو اس شرط پر کیا کوئی اگر مسجد میں رکتا ہے تو کیا حکم ہوگا بھائی دیکھئے کیا واللہ عالم میرا اس وقت ذہن میں نہیں آنا کوئی صحیح ہے سریح حدیث ہے کہ مسافر مسجد میں رکے کیا اللہ نے کہا کہ مسافر کو مسجد میں رکو نہیں میں صرف جو معاشرہ ہے اس کو لے کا دلیل یہ نا کہ ایک حدیث میں آتا ہے یہ کہیے کہ حدیث ممانیت نہیں ہے مسافر مسجد میں رک سکتا ہے ہاں یہ ٹھیک ہے لیکن ایک ہی وہ اجازت ہو اس لئے کہ وہ ضرورت تھی وہ آج سے پہلے بھی ضرورت لیکن آج کل دیکھئے انسانوں کے پاس امون پیسے ہو گئے ہوتل اور قیام کہیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ لوگ اب زیادہ مسجدوں کے محتاج نہیں ایک یہ دوسری چیز مسجدوں کے اندر اب اس قدر جو ہے لوگ جو باہر سے آتے ہیں اگر کھولی چھوڑی تک گھر بڑی کرتے ہیں یعنی آپ کیا کریں گے مسجد کے گھڑی تک وہ چوری ہو جایا کرتے ہیں لوگوں کے چپل تک رکھی ہو چوری ہو جایا کرتے ہیں ایک نہیں ہے مسجد میں آج کل تو خیر یہ بند لوگ نہیں وہ چوری ہو جایا کرتے ہیں تو اگر مسجد والے اس کا احتمام کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاں بھئی ان ناجائز کام کر رہے ہیں جیسے کہ بعض جلدواتی لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور آج کل بڑی سہولیات باہر ہو گئی ہیں ہے اگر نہیں آپ کے پاس اللہ ہے کہ آپ بہت مجبور ہیں تو ٹھیک ہیں میں نہیں سمجھتا کہ مسلمانوں میں اتنی بے غیرتی ہو گئی ہوگی کہ آپ کہیں پر جائیں اور آپ کو رہنے کے لیے نہ دیا جائے بعض لوگ ایسے ہیں میں نہیں سمجھتا ہوں لیکن یقیناً ہے جو وہ شخص جو وہاں پر مزدور ہے جسے بنایا گیا کہ ہاں بھئی کسی رہنے نہ دینا اس پر خیاس نہ کیجئے کہ لوگ مسجد میں رہنے نہیں دیتے اس لیے کہ اگر وہ ہر ایک کے ساتھ ایسا کرنے لگے تو کل ایک چورائے گا دوسرا آئے گا اور دھوکہ دے کر رہنا شروع کر دے گا اس میں ہے کہ نہیں ہے تو آپ جو اثر ذمہ دار ہیں ان سے پوچھئے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہاں بھائی آپ کو رکنے کے جاتے نہیں دیں گے لیکن مسجدیں اسے کھلی چھوڑ دینا ہے گے نہیں دور کہا جائیں اب یہاں کی مسجد کو ہمارے دیکھ لیجی چیزیں چوری ہو گئیں گھڑی کتنی بار چوری ہو گئے مسجد میں لوڈ سپیکر چوری ہو گیا تو اب اگر اس کی وجہ سے مسجدیں بند ہوتی ہیں تو کوئی یہ نہ کہے کہ ہاں بھائی یہ بناہ کا کام کر رہے ہیں یہ حدیث کے خلاف کر رہے ہیں آپ جو بتا رہے ہیں وہ تو بند لاکھ لگانا تالہ لگانا لیکن مسافر تو کوئی اتھینٹیک ہو تو منہ کرنے کی جاتے ہیں وہی تو ہم کریں کہ لوگ کس پر خیاس کرتے ہیں وہ جو مثال کے طور پر مسجد کا فراش ہے مسجد کے چپراسی اس کے اختیار نہیں ہے اور لوگ پھر شور کرنا شروع کر رہے ہیں دیکھو یہ لوگ مسلمان محیدوں میں اپنے رہنے لیتے ہیں ہم کو یہ فراش نہیں اگر جب وہاں پر منہ کا بوڑی لگ چکا ہے تو پھر وہاں کیسے رہیں گے بھائی ٹھیک ہے کسی ذمہ دار سے پوچھیں کہ ہاں بھائی میرے لیے میرے پاس گنجائش نہیں کہ میں ہوتل میں ٹھائر سکوں میں کوئی مسافر کھانے لے سکوں میرے لیے کوئی شہرنے کے انظام ہو سکتا ہے بالکل انظام کر دیتے ہیں لوگ نہیں وہاں پر اگر مسجد کی اندر بڑے لوگوں سے پوچھا جائے اس کے باوجود بھی ساری صداقت ہونے کے باوجود بھی اگر مسجد کے ذمہ دار نہیں دیتے ہیں اپنے خانون کے مطابق تو کیا وہ غلط ہیں یا صحیح ہیں بالکل غلط ہیں اس کے لئے ان کا حق بنتا ہے کہ اس کا انتظام کریں مسجد میں تو کوئی اور جگہ انتظام کریں اس کے ٹھائرنے کا ایک مسلمان مسافر اس کا حق بنتا ہے مسلمان کا ایک مسلمان ہونے کے ناتے اس کا حق بنتا ہے کہ اسے ٹھہرایا جائے مسجد میں مسجد میں ٹھہرائے یا کہیں وہ ٹھہرائے مسجد میں ٹھائے رہے ہیں بھائی مسجد کا نظام ایسی نکھلی رہے سکتی ہے یا نہیں ٹھائے جاستا تو ٹھیک اس کا کوئی انظام کریں آپ لو زکاة کے پیسے سے اس کی مدد کریں مگر وہ حقدار ہونا چاہیے ظاہر بات ہے حقدار ہو اگر حقدار نہیں ہے تو کوئی ذمہ دار ہے حقدار نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی بھی جگہ ہے ڈھوڑ لو بھائی آج کل اس زمانے میں جانتے ہیں کہ اس سے سہولیت نہیں رہی تھی مسافر کھانے وغیرہ نہیں رہا کرتی تھی سلامین اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدق جاریہ بن جائے وارساپ پر اسلامی مسجح حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز 00966-508959707 وارساپ سوال جواب گروپ میں آئڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری 00966-502627622 نمبر بھیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ایب سائٹ www.islami.com کا مشاہدہ کر دے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ